فاروق جائشی صاحب نے اپنا مسکن بنایا لیکن وہ مقدس اور متبرک سرزمین جو جائس ہے جس نے تاریخ میں اپنا نام منفرد انداز سے ثبت کر رکھا ہے کہ اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے جناب فاروق جائشی نہایت منکسر المزاج اور نیک انسان ہیں انہوں نے مجھے نہ صرف اپنے یہاں کئی بار بہترین اور بڑے پورتپاک مشاعروں میں بلایا ہے بلکہ اکثر فون کر کے وہ میری خیریت لیتے رہتے ہیں اچھی شاعری سے نوازتے ہیں شاعری پر مختلف انداز کی گفتو کرتے ہیں اور جب میں کبھی اپنی شاعری میں پھنستا ہوں کسی طرح کی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں ان سے اقتصاب کرتا رہتا ہوں یہ میرے لئے بڑی خوش قدمتی کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام میں انہوں نے میری معمولی سی درخواست پر اور صوفی صاحب کے توسط سے توسل کی وجہ سے وہ یہاں تشریف لے آئے ہیں ورنہ یہ دلی بومبے اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اکثر یہ سفر پر رہتے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان کے باہر بھی جتنے مشاعریں ہونے پڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میری عمر بھی نہیں ہے یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ فاروق جیسی جیسا شاعر آج ہماری اس تقریب کے مقتے کا حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ کسی غزل کا مقتہ بننے کا اسی کو حق حاصل ہوتا ہے جو اس کا میار ہوتا ہے جو اس کا مرتبہ ہوتا ہے جو اس کا شیری حسن و جمال ہوتا ہے تو آئیے ایک بار میں جناب فاروق جیسی صاحب کو اس شیر کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں راستے کے سفر کے ان لمحات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب صوفی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب آپ سے ملاقات ہو فاروق جیسی صاحب سے تو گاڑی میں انہیں آگے بیٹھائیے گا وہ بزرگ ہیں بڑے ہیں ان کا احترام پوری طرح سے ملحوظ رکھئے گا لیکن انہوں نے جناب اختر حاشمی صاحب سے یہ کہا کہ نہیں یہ میری جگہ نہیں یہ آپ کی ہے تو یہ بڑے لوگ کس طرح اپنے چھوٹوں کو محبتوں سے نوازتے ہیں یہ سب فاروق جیسی صاحب سے سیکھنا چاہیے ان کی محبتیں ہم سب کو حاصل ہیں مرتبے اور مقام سے انہیں مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ چھوٹوں کو بڑا بنا کر اس طرح کی شخصیتیں خود کو بڑا بناتی ہیں اور یہ ہنر سکھاتے ہیں کس طرح سے بڑائی کی طرف آگے قدم بڑھایا جا سکتا ہے اگر یہ شیر اگر میں یہ کہوں کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراک دکھانے کی مترادف ہے تو شاید یہ مبالغہ نہ ہوگا میں جناب فاروق جیسی صاحب کو اس شیر سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ان کے ساری نے تمہیں رکھا ہمیشہ سر بلند ان کے ساری نے تمہیں رکھا ہمیشہ سر بلند تم زمیں کہتے ہو خود کو آسمہ ہوتے ہوئے آئیے اس زمین سے اس آسمان سے ملاقات کریں جو آسمان ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ خود کو زمین بنا کر اپنے چھوٹوں کے سامنے پیش کرتا ہے جناب فاروق جیسی صاحب مائک پر حضرات محترم یہ صوفی صاحب اور ہمارے شکیل گیابی صاحب کی مہربانی بہت دنوں سے خواہش تھی کہ تیرگاہوں میں حاضری ہو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کہ صاحب مزار کی اجازت نہیں ہوگی یا وہ نہ بلائیں گے تب تک حاضری نہیں ہو سکتی بے شک کئی سال سے میں اس چکر میں تھا پچھلے سال میں شاید ایوان غالب کے مشاعرے میں یہی ڈیٹ تھی تو میں ادھر نکل گیا اس طرح کئی سال سے تب حال اب کے میں حاضر ہوا ہوں حضور کے روزے پہ دعائیں بھی مانگی ہیں کچھ مرادیں بھی لے کر کے آیا تھا آپ سب لوگ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری جائز مرادوں کو پورا کرے آمین آمین بہت اچھی شاعری سننے کو ملی سب نے بہت اچھے شعر پڑھے خاص طور سے ربائیات کا تو یہ گڑھ ہو گیا ہے ماشاء جتنے بھی شعرہ ہیں ایک سیک ربائیات پڑھی ایک سیک ربائیات پڑھی اب وہ ربائیات میں کیا پڑھوں تو جی چاہتا ہے کہ ہمد شریف کے سے شروع کروں بات سفی صاحب ایک تشریف لے آئے ہیں آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ میں کچھ مقصد اور کچھ سوال لے کر کے آیا تھا صحابہ مزار کے یہاں آپ بھی میرے لئے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے قبول کرے ہم شریف کا مطلع سمح فرمائیں ارز کرتا ہوں کہ گردشِ ارز و سماء رخصِ قمر اس کا ہے گردشِ ارز و سماء رخصِ قمر اس کا ہے شب کا خالق ہے وہی نورِ سہر اس کا ہے بہت اچھا ہے وہی نورِ سہر اس کا ہے گردشِ ارز و سماء رقصِ قمر اس کا ہے شب کا خالق ہے وہی نورِ سہر اس کا ہے اور اس کے پیغام جو لاتا ہے بشر اس کا ہے اس کے پیغام جو لاتا ہے بشر اس کا ہے اس کی مرضی پہ جو کٹ جائے وہ سر اس کا ہے آہ واہ 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 کیا کہنے اس کے پیغام جو لاتا ہے اس کے پیغام جو لاتا ہے بشر اس کا ہے اس کی مرضی پہ جو کٹ جائے وہ سر اس کا ہے خاص طور سے سماعت فرمائیں بھائی کہ خواب و بیداریو روز و شب و دور مہو سال خواب و بیداریو روز و شب و دور مہو سال ہیں تغیر میں جو سب حکم سفر اس کا ہے واہ 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 ایک مسرے میں اتنے سارے حروف ماتوفات تو میں نے ابھی تک دیکھے ہی نہیں یہ بھی ایک کلہ ہے یہ ایک ہنکاری ہے شکل بھائی بات یہ ہے کہ میں اپنے کو شائری کی دنیا میں سب سے نچلے پائدان پہ سمجھتا ہوں یقین جاری ہے ایسے ایسے کہنے والے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے بس جو نقل کرتے ہیں اور ان کے راستے پہ چلتے ہیں حضرت کرتا ہوں کہ گردشِ ارد و سما رخصِ قمر اس کا ہے شب کا خالق ہے وہی نورِ سہر اس کا ہے اس کے پیغام جو لاتا ہے اس کے پیغام جو لائیا ہے بشر اس کا ہے اس کی مرضی پہ جو کٹ جائے وہ سر اس کا ہے وہ سر اس کا ہے خابو بیداریو روزو شبو دورِ مہنسال ہیں تغیر میں جو سب حکمِ سفر اس کا ہے حکمِ سفر اس کا ہے خواب سورہ دیکھیں شیر یہ کہ ستھے دریا پہ مچلتی ہوئی موجیں اس کی مخزنِ لولوو مرجانو گوھر اس کا ہے حاہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا صحیح کرتے ہیں جو صحیح کرتے ہیں جو ان کا بھی ہے رضاق وحی بے طلب رزق کا دینا بھی دوسرے مصرے کا تو جوابی نہیں ہے واہ 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 کیا آپ نے انسانی زندگی کا پورا نقشہ کھیج دیا ہے خدای سے تعلق کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی دیکھیں کہ ساری دنیا کے محل اس کے دو محلے اس کے ساری دنیا کے محل اس کے دو محلے اس کے اور تہی دست خلاؤں کا کھنڈر اس کا ہے اور تہی دست خلاؤں کا کھنڈر اس کا ہے جو نظر آتا ہے سب کچھ ہے اسی کا فاروق جو نظر آتا ہے سب کچھ ہے اسی کا فاروق جو نہاں رہتا ہے گنجینِ ذر اس کا ہے بہت اچھا ہے جو نظر آتا ہے جو نظر آتا ہے سب کچھ ہے اسی کا فاروق جو نہاں رہتا ہے گنجینِ ذر اس کا سبحان اللہ سمان اللہ وہاں 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 واہدانیت کی خفصورت ترجمانی ہو رہی ہے حمد شریف میں فارغ بھائی وہاں وہاں رزاک والا شہر ایک بار پھر سے پڑھتی جئے آہ بے طلب رزقہ دینا بھی ہنر اس کا ہے سعی کرتے ہیں جو سعی کرتے ہیں ان کا بھی ہے رزاک وہی سعی کرتے ہیں جو ان کا بھی ہے رزاق وہی اور بے طلب رزقہ دینا بھی ہنر اس کا بے طلب رزقہ دینا بھی ہنر چند ربیات حضرت بیوزران کے حرص کرتا ہوں کہ الفاظ مقتعات سارے اس کے سنیے گا الفاظ مقتعات سارے اس کے قرآن کریم کے سپارے اس کے الفاظ مقتعات سارے اس کے قرآن کریم کے سپارے اس کے یہ حرف یہ الفاظ یہ جملوں کی تراش یہ معنی و مفہوم کے دھارے اس کے یہ حرف یہ حرف یہ الفاظ یہ جملوں کی تراش یہ معنی و مفہوم کے دھارے اس کے حرص کرتا ہوں کہ معبود کے جتنے ہمانی تو ہے معبود کے جتنے ہمانی تو ہے کوئی بھی نہیں جس کا سانی تو ہے معبود کے جتنے ہمانی تو ہے کوئی بھی نہیں جس کا آسانی تُو ہے ہر چیز میں پوشیدہ ہے جوہر تیرا ہر شئی سے جو ظاہر نشانی تُو ہے ہر چیز میں پوشیدہ ہے جوہر تیرا کیا آپ کہنے فارغ بھائی سبحان اللہ ہر شئی سے جو ظاہر ہے نشانی تُو ہے ارز کرتا ہوں کہ موسیٰ کو وہی نیل سے محفوظ رکھے موسیٰ کو وہی نیل سے محفوظ رکھے عیسیٰ کو وہی کل سے محفوظ رکھے موسیٰ کو وہی نل سے محفوظ رکھے عیسیٰ کو وہی کل سے محفوظ رکھے آتشکدہ گلدار بناتا ہے وہی کعبے کو وہی فیل سے محفوظ رکھے موسیٰ کو وہی نل سے محفوظ رکھے عیسیٰ کو وہی کل سے محفوظ رکھے آتشکدہ گلدار بناتا ہے وہی کعبے کو وہی فیل سے محفوظ رکھے یہ بھی دیکھیں کہ سو ساپ سے ایک اصاں نپٹ سکتا ہے سو ساپ سے ایک اصاں نپٹ سکتا ہے لاتھی مارے پانی بڑھ سکتا ہے سو ساپ سے ایک اصاں نپٹ سکتا ہے لاتھی مارے پانی بڑھ سکتا ہے فاروق اگر اس کی رضا ہو شامل ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ سکتا ہے سو ساپ سے ایک اثاں نپڑ سکتا ہے لاتھی مارے پانی بڑھ سکتا ہے فاروق اگر اس کی رضا ہو شامل دوبا ہوا سورج بھی پلٹ سکتا ہے سماتھ فرمائے کہ ہر شخص اسے سنتا ہے حیرانی سے دیکھئے تھا ہر شخص اسے سنتا ہے حیرانی سے محفوظ ہے ترمیم انسانی سے ہر شخص اسے سنتا ہے حیرانی سے محفوظ ہے ترمیم انسانی سے قرآن کو کھلا موجدہ کہیے کہ اسے نابینا بھی پڑھ لیتے ہیں آسانی سے قرآن کو کھلا موجدہ کہیے ہر شخص اسے سنتا ہے حیرانی سے محفوظ ہے ترمیم انسانی سے قرآن کو کھلا موجدہ کہیے کہ اسے نابینا بھی پڑھ لیتے ہیں آسانی سے نابینا بھی پڑھ لیتے ہیں آسانی سے اور یہ بھی دیکھیں صاحب کہ گہرائی میں کوئیں کی ڈالے مجھ کو گہرائی میں کوئیں کی ڈالے مجھ کو یا بھیڑیا جنگل سے اٹھا لے مجھ کو گہرائی میں کوئیں کی ڈالے مجھ کو یا بھیڑیا جنگل سے اٹھا لے مجھ کو نقصان میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا گر دست کرم اس کا سمالے مجھ کو نقصان میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نقصان میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا گرد دستے کرم اس کا سمح لے شکریہ دستے کرم اس کا سمح لے زندہ بات زندہ بات نقصان میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بہت سی روائیات میں کافی روائیات آپ لوگوں کی سنی ہوئی ہیں سمات فرمائے غزل کا مطلع غزل کا مطلع صحابہ مزار کی نظر کر رہا ہوں بھائی پانی ملے گی مجال کس کی کرے جو کما برو مجھ کو مطلب خاص طورت حاضر کر رہا ہوں مجال کس کی کرے جو کما برو مجھ کو بنائے رکھے جو عزت معاب تو مجھ کو بنائے رکھے مجال کس کی کرے جو کما برو مجھ کو بنائے رکھے جو عزت معاب تو مجھ کو حسن مطلع بھی سمات سرمائے ہے جس کی آرزو ہے جس کی جو استجو مجھ کو ہے جس کی آرزو ہے جس کی جو استجو مجھ کو مجھ کو وہی لیے لیے پھرتی ہے قوبہ کو مجھ کو وہی لیے 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 ہے جس کی آرزو ہے جس کی جو استجو مجھ کو ہے جس کی آرزو ہے جس کی جو استجو مجھ کو ہے جس کی آرزو ہے جس کی جو استجو مجھ کو وہی لیے لیے پھرتی ہے قوبہ کو مجھ کو خالص تتوف کا شیر کہ میرے خدا مجھے ایسی نظر عطا کر دے جدھر بھی دیکھوں نظر آئے تو ہی تیو دیکھوں مجھ کو مجھے مجھے میرے خدا مجھے ایسی نظر عطا کر دے جدھر بھی دیکھوں نظر آئے تو ہی تو مجھ کو جدھر بھی دیکھوں اٹھا کے خاک سے پھر خاک میں ملا دے گا اٹھا کے خاک سے پھر خاک میں بلا دے گا اسی زمین سے پھر دے گا وہ نموں مجھ کو کیا کہنے فرق بھائی زندہ بات زندہ بات اٹھا کے خاک سے پھر خاک میں ملا دے گا اسی زمین سے پھر دے گا وہ نموں مجھ کو اٹھا کے خاک سے پھر خاک میں ملا دے گا اسی زمین سے پھر دے گا وہ نموں مجھ کو وہ 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 فارق بھائی سبحانہ اللہ سورہ تاہا میں تو ہی ہے اسی مضمون کا ایک کیا ہے کہ آج سورہ بقرہ میں بھی آخری آئیت سورہ بقرہ میں بھی دونوں خیر سماتھ فرمائے یہ بھی شیر کہ میں تار تارو شکستہ بدن کا پی کر تھا کہاں کہاں بھلا کرتا کوئی رفو مجھ کو کہاں کہاں بھلا کرتا کوئی رفو کہاں 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 بھلا کرتا کوئی رفو مجھ کو اور میں جس کو تشنا لبی میں بھی چھوڑ آیا تھا میں جس کو تشنا لبی میں بھی چھوڑ آیا تھا پکارا کرتی ہے اکثر وہ آب جو مجھ کو پکارا میں جس کو تشنا لبی میں بھی چھوڑ آیا تھا پکارا کرتی ہے اکثر وہ آب جو مجھ کو غدل کا شیر دیکھو بھئی یہ ہماری میری بلندیے گفتار سے گراں گدری میری بلندیے گفتار سے گراں گدری ذرا سمحال کے کرنی تھی گفتگو مجھ کو ہماری بلندیے گفتار سے گراں گدری ذرا سمحال کے کرنی تھی گفتگو مجھ کو آخری شیر بسی ہے جب سے میرے دل میں آردو تیری بسی ہے جب سے میرے دل میں آردو تیری نظر نہ آئی کوئی اور آردو مجھ کو نظر نہ آئی میں اپنے گاہوں کی جانب پھرا گیا فاروق میں اپنے گاؤں کی جانب پھرا گیا فاروق نراث آئی جو شہروں کی ہاؤں ہوں نراث آئی جو بہت بہت شکریہ مجال کس کی کرے جو کما برو مجھ کو مجال کس کی کرے جو کما برو مجھ کو بنائے رکھے جو عزت معابد مجھ کو بنائے رکھے بھائی کچھ یہ یاد آ رہے ہیں ہم سمجھ ہم بے کچھ کریں ہم 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 مطلعہ یاد آ جائے بس عرض کیوں مدعہ کرے کوئی عرض کیوں مدعہ مدعہ کرے کوئی کوئی سن کے جب جب انسنا کرے کوئی میں خدا سے مدد کا طالب ہوں میں خدا سے مدد کا طالب ہوں مدعہ 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 پھر بھی مدعہ مدعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدعہ کیوں خطا کرے کوئی پھر ایک تصویر کو شہر سنیے امدن کیوں خطا کرے کوئی خواہش دی دے یار بعد کی بات خواہش دی دے یار دی دے یار بعد کی بات پہلے دل آئی نہ کرے کوئی خواہش دی دے یار دی دے یار بعد کی بات پہلے دل آئی نہ کرے کوئی میں نے دیکھا اس کو دیکھا بھی ہوش میں بھی رہا اس کو دیکھا بھی ہوش میں بھی رہا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا دل ربا کرے کوئی دل ربا دل ربا دل ربا اس کو دیکھا بھی ہوش میں بھی رہا دل ربا دل ربا دل ربا میں فاروق کہ امید وفا کرے کوئی کہ امید وفا کرے کوئی نہ خدا نہ خدا کرے کوئی ایک بار پھر سے میں خدا سے مدد کا تالب ہوں میں خدا سے مدد کا تالب ہوں زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ نہ خدا نہ خدا کیا کہنے فاروق بھئی بھا 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 خواہش دیدے یار دیدے یار باد کی بات خواہش دیدے یار باد کی بات پہلے دل آئی نہ کرے کوئی ارض کیوں مدہ شکریہ